اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ٹیک چینل اور میں ہوں ایسین علی اور آج میں آپ کیلئے ایک ویڈیو لکھ رہا ہوں جس میں دوستوں میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی بارم وولٹ کی سرور کی پاور سپلائی سے ایس ایم پی پاور سپلائی سے بارم وولٹ کی بجائے اس کو انکریز کر کے چولہ وولٹ کس طرح سے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے سولر میں بھی کام آئے گا آپ کی بیٹری کو چارج کرنے میں کام آئے گا اور آپ کا اگر فین یا کوئی سپیڈ کو بھی انکریز کرنے میں کام آئے گا تو چلیے درہا ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں ویڈیو کو کانٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی رکمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بتاؤں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بولی گا تو چلیے ویڈیو کو کانٹینیو کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ کو سامنے سپلائی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ایکچولی دو ویڈیو بے ریزیسنس لگی ہوئی ہیں میں آپ کو تھوڑا قریب کر کے دکھا دیتا ہوں ان دونوں ویڈیو کو ون بے ون ہم روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ والٹیجز پہ کوئی ایفیکٹ آتا ہے یا نہیں انکریز یا ڈکریز ہوتے ہیں یا نہیں تو یہ میں پہلے آپ کو ویڈیو بے دکھا دوں لگی کہاں پہ ہوں یہ ایک یہ لگی ہوئی ہے ایک یہ جہاں پہ ٹیسٹر کا پوائنٹ ہے ایک یہاں پہ لگی اور ایک دوسری تھوڑا سا اس کے قریب ہی ہے ابھی میں آپ کو اس کے اوپر بھی پہ ٹیسٹر لگا کے دکھا دیتا ہوں دوسری یہ والی ہے تو دوستو ان کو موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس پہ کیا ایفیکٹ آتا ہے تو ہم میں یہ جو فرسٹ والی تھی اس کو تھوڑا سا موو کرتا ہوں تو بارہ شریعت 63 ہیں 64 ہوئے ہیں لیکن یہ انکریز ہونے کی وجہ ڈکریز ہو رہے ہیں بارہ شریعت تیس پہ آگئے ہیں بارہ شریعت ساٹھ پہ آگئے ہیں تو مینوائل اس کا آوپٹ یہ ملی ہے کہ بارہ شریعت ایک سے بارہ شریعت چھے کے درمیان میں یہ اس کو لے کر جا رہے سے کم زیادہ نہیں کر رہے جبکہ ہمیں چودہ وولٹ ریکوائیڈ ہے تو چلیے دورہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے ہم چودہ وولٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں کہ اس کو چودہ وولٹ تک ہم کس طرح سے لے کر جا سکتے ہیں تو اس کے لیے دو صاحب ایک 1K کی ریزیسٹر ریکوائیڈ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک 1K کی ریزیسٹر ریکوائیڈ آویلیبل ہے اس کو میں نے پروب لگائی ہے اور یہ میٹر کے پر 0.982 ریزیسٹرنس شو کر رہا ہے تو یہ آلماسٹ 1K ہی بنتا ہے اس میں پلس مینس ہوتی ہے کچھ اس میں لاؤسز ہوتے ہیں تو یہ 0.97 یہ اس کو میں اس کی ویلیو چینج کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ 0.97 ہوگی ہے تو یہ 1K ہی کنسیڈر ہوتی ہے 0.97 کے جو 1K ریزیسٹر کنسیڈر ہوتی ہے اب یہ سپلائی آن ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 12.62 یعنی 12.62 والٹ جیس کے اوپر آ رہے ہیں اب میں جیسے ہی 1K کی ریزیسٹر اس کے ساتھ لگاؤں گا یہ 13.4 13.8 14 والٹ تک یہ گئی ہے تو اس کے کنیکشنز کہاں کہاں پہ کرنے یہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں 1K کی ریزیسٹر میں نے کس طرح سے لگائی ہے اور کہاں پہ لگائی ہے تو میں ذرا کیمرہ تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پہ میں نے لگائی تھی کہ اس کے 14 والٹ آنے لگ گئے تھے تو اب ایک یہ یہ یلو کلر کا سرکل ہے اس کے یہ والی ویریابل ہے اور یہ یہ ریڈ والا سرکل ہے یلو والی جو ویریابل ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے کنیکشن کرنے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے ایک ویریابل سوری ایک ریزیسٹرنس کا ٹیرمینل جو ہے گراؤنڈ کے ساتھ ٹیچ کر دینا یعنی جو پاور سپلائی کی نیگٹیب وائر ہے دوسری جو لیک ہے اس کی یہ دو لیکز لگی ہوئی ہے رائٹ اور لیفٹ پہ یہ ویریابل کے تو ہم آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں بھی آپ کو بطا دیتا ہوں کانو پہ لگاتا ہوں میں یہ دکھیں یہ میں ایر یہ ہاں پہ ویریابل وزیسٹرنس سے تین پوائنٹ ہیں تین ٹرمینل ہیں ایک ایک سائٹ پہ ایک ہے اور دوسری سائٹ پہ دو پوائنٹ ہیں جو یہ تین پوائنٹ ہے ہمٹ جو کہ joots ہے یہ تین پوائنٹ ہیں کی میں اب ہی آپ کو ایک ڈرائنگ بنا کے دکھاتے ہوں اس پہ آپ کو بطاتا ہوں کہ ویریابل کہاں پہ لگے گی لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی تو آپ ون بے ون بھی ویریابل ریزسٹنس کے ساتھ ون کے کی ریزسٹنس لگا کے دے سکتے ہیں کہ جس ٹرمینل پہ چھوڑا مولٹ آجیں وہاں پہ اس کو سوال کر دیں یہ اس کو کہیں اور لگانے سے ویریابل کو آپ کی سپلائی پہ کوئی برا ایفیکٹ نہیں آئے گا خراب نہیں ہوگی تو ویسے میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک ویریابل کی پن یہاں پہ لگیا ہے اور دوسری یہاں پہ لگیا ہے تیسری یہاں پہ لگیا ہے اب یا آپ کے ساتھ آپ نے ون کے کی ریزسٹنس کا کونےکشن کرنا ہے تو دوستو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو امید آج اب کارئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو نئی پسند ہے تو اس کو ڈس لائک بھی کلافہ دوستو اگر آپ کو ایک لوگ کونس چین ہے تو وہ بھی آپ Whole Lisa میرے سے corros ہا دوستو میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر اب اتحان میں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفیکشن کے لیے بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بولیے کہ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور جاتے جاتے ایک دفعہ یہ دوبارہ ڈیمو دیکھ لیجئے میں نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ ایک بن کے ایک ہی فکس ریجسٹر لگا کے چودہ مولڈ کو اس سپلائی کو چودہ مولڈ تک انکریز کی ہے تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ